نمزکار دوستو گازیپور بارڈر کی آخری صبح کسانوں کی آخری صبح آندولن کے آخری صبح اور یہی وہ بارڈر ہے جس کی تصویر میں بیتے ایک سال سے زیادہ وقت سے آپ کو لگاتار دکھاتا رہا یہی وہ بارڈر ہے جہاں راکیش ٹکیت ایک سال سے زیادہ وقت سے بیٹھے رہے ان کے ساتھ ان کے سیکروں ہزاروں کارے کرتا کسان آندولن سے جڑے لوگ اور کسان یو پی کے ہریانہ کے الگ الگ علاقوں کے اور وہ کسان جو اپنی مانگوں کو لے کر اس بارڈر پر ہر موقع پر جاڑا گرمی برسات آندھی توفان اور زبردست مسلہ دھار بارس میں بھی بیٹھے رہے لیکن وہ کسان آج یہاں سے سب کچھ سمیٹ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے اور یہ روانگی کی صبح ہے یہ خوشی کی صبح ہے جشن کی صبح ہے پوجہ پاٹ کے ساتھ بھگوان کو یاد کرتے ہوئے اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے یہاں سے جانے کی صبح ہے لیکن جتنے کسانوں سے میں بات کرتا ہوں ان کسانوں کو روانگی کی خوشی جتنی ہے اتنا ہی گم بھی ہے گم کی ساتھ سو سے زیادہ کسانوں کی موتیں ہوئی ہیں جس میں کئی کسانوں کی موت یہاں بھی ہوئی ہے میں بھی نہیں بھول سکتا وہ صبح شاید جنوری کی کوئی تاریخ تھی جہاں میں ہوں یہ اوپر یہی ایلیویٹڈ این ایس ٹونٹی فور ہے اس کے نیچے یہ کسان بیٹھ ہیں یہ سڑک ادھر سے ڈلی کی طرف جاتی ہے اس طرف کی جو لین ہے وہ ڈلی سے یوپی کی طرف آتی ہے یوپی سے ڈلی کی طرف جانے والی دو لین مطلب چار چار لین کی دو دو سڑک دو ہائیوے ایک سال سے زیادہ وقت تک بند ہے میں لگاتا رہاتا رہا لیکن ذکر چکے میں نے کسانوں کی سہادت اور موت کا کیا میں بھی نہیں بھول سکتا وہ صبحیں جب یہاں کوئی کسان ستر سال پچھتر سال کا بجورگ یہاں ایک ٹوائلٹ تھا اس ٹوائلٹ میں اس کسان نے فانسی لگا لی صبح صبح جب میں آیا تو ان کا بے جان جسم ٹوائلٹ میں ٹنگا تھا اور گرمکھی میں لکھی ان کی آخری چٹھی تھی جو پردھان منتری کو لکھے گئے ایسی کئی موتیں اس بورڈر پر ہوئی ایک میں نے اپنے ویڈیو میں بھی بیٹھے تھے جب راکیش ٹکیت کہ لگ بھگ گرفتاری کیستی بن چکی تھی 28 جنوری کو ہزاروں پولیس والے تھے دو ہزار سے زیادہ اور پچاسوں بی جے پی کے کارکرتہ تھے ستھانیہ بیدھائک لونی علاقے کے ہیں یہاں سے کچھ کلومیٹر دور ان کے کارکرتہ سو دو سو جو نعرے لگا رہے تھے یوگی جی تم لٹھ بجاؤ ہم تمہارے ساتھ اور ڈرے ہوئے ڈرے ہوئے نہیں کہوں گا سامے ہوئے کسی انشت کی آسنکہ سے کسانوں کے کچھ جت تھے اسی elevated road کے نیچے تھے اور راکیش ٹکیت سٹیج پر تھے ان کے سامنے بمشکل سو کسان تھے اور یہاں وہ بجرگ بھی بیٹھے تھے اپنے کنبے کے ساتھ اگلی صبح جب میں آیا تو انہوں نے پوری بات بتائی کہ کیسے یہاں لگ رہا تھا کہ پتھر باجی ہو سکتی ہے گرفتاری ہو سکتی ہے گھسیٹ کر لے جائے جا سکتا ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں سنتانوے سال ان کی عمر لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے ان کا ویڈیو میرے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں دو ویڈیو میرے یوٹیوب پر ہے علم سنگھ ان کا نام تھا ایسے بہت سارے کسان اس آندولن کے گمنام کردار ہے نیتاؤں کے نام تو ہو گئے راکش ٹکیت کا نام ہو گیا دنیا جان گئی گرنام سیمچہ ڈھونی درشن پال جوگندر سنگھ اگرہا یوگندر یادب سب کے نام وہ تمام لوگ جان گئے جو کسان آندولن کو دیکھ سن سمجھ رہے ہیں لیکن کیا ان کا نام کوئی جانتا ہے جو گمنام ہو کر اس آندولن کی زمین تیار کرتے رہے جو اس آندولن کی بنیاد بھی تھے اور اسی بنیاد پر اس آندولن کی عمارت بھی کھڑی ہوئی ایسے گمنام لوگ اگر نہ ہوتے تو یہ آندولن کیا نیتاؤں کے بھر اسے چلتا نہیں نیتاؤں کا کام تھا نیترت دینا لیکن اس نیترت کی بات پر عمل کرتے ہوئے مورچے پر ٹکے رہنا ان ہزاروں لاکھوں کسانوں کی طاقت کے دم پر ہوا یہ آندولن کام یہ بہت سارے کسانیں تھوڑا پیچھے ٹی یہ تیاغی جی ہیں ان کو بھی کئی بار ہم نے دیکھا ہے راکش ٹکیت کی یونین کے صدق سے ہیں مانگے رام تیاغی جی پورا نام بھول گیا میں چلیے مانگے رام تیاغی جی تو آپ کیا ہے انسی آر ادیعکس مانگے رام تیاغی اب یہ بتائیے تیاغی جی کہ آپ تو یہاں سے آج ایک منٹ ایک منٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا پریم پہنچ گیا ان تک اب تو یہاں سے ربانگی کا آج دن ہے آخری صبح ہے گازی پور بارڈر کی آخری صبح ہے تو اب سب گشتہ گشتہ گلہ شکوہ ختم ہوا نا سرکار سے ساری بات پوری ہو گئی یا کچھ باقی رہ گیا باقی تو ابھی ایم ایس پی رہ گئی ہے کمیٹی اس کے اوپر بنی ہے ایم ایس پی جب ایک کہاوت ہے کہ اندھیری اندھی تیرا بیٹا آیا ہے تو وہ کہتی ہے کہ جب میری گودم آ جائے گا تب جانوں گی جب ایم ایس پی ہمیں مل جائے گی ہوت بڑا درد آج اپنے دل میں لے کے جا رہے ہیں سات سو بارے اپنے بھائیوں کی آہوتی اس ہون میں دے کے جا رہے ہیں ماتہ بہنیں پوچھیں گی کہ کہاں گا ہی میرے بھائی جواب نہیں ہوگا ایم ایس پی مل جائے گی تو کسان کو کچھ راحت ملے گی آج جو ہمارے بھائی ہم سے بچھڑ گئے کس طرح سے انہوں نے اپنے پیرانو تیاغے ہیں میں کہتا ہوں اور یہ آندولن تو کسانوں کے جاری رہیں گے چلتے رہیں گے اور اس میں سہادتیں بھی ہوتی رہیں گی یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں سہادتیں نہیں ہوں گی اس میں سہادتیں بھی ہوں گی اور سہادتوں سے ہی جو ہے یودہ جیتا جاتا یہ ایک بڑا یودہ آجادی کے بعد یہ بڑا ایک آجادی کی لڑائی تھی جسے ہم نے اپنی سہادت دے کے سانتی سے جیتا ہے چلی ہے شکریہ تیاغی جی آپ نے اپنی بات کہی اور اس سے اپنے اندازہ لگایا سب کے دل کی بات جڑا سمجھتے ہیں اور بھی لوگ پیچھے ہیں جو آج اپنا کہیں تو بریہ بستر سمیٹ چکے ہیں اور یہاں سے ان کی روانگی ہونے والی ہے حالانکہ یہ بھی کہوں کہ پولس نے کوششیں یوپی سرکار نے کوششیں تو تب ہی کی تھی 28 جنوری کے شام کو کہ یہ سب یہاں سے روانہ ہو جائیں اس کے لیے چاہے جو بھی کرنا پڑے اور پوری تیاری تھی جس کا ذکر میں نے اپنے ویڈیو میں بار بار کیا لیکن ان تیاریوں کو کسانوں نے ناکام کیا اور یہاں ٹکے رہ گئے لیکن آج اب روانگی ہے ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹریکٹر پر ٹرولی پر دیکھئے یہ کمرہ بنا ہوا ہے ایسے ہی کمرے بنائے کسانوں نے اور اس میں نہیں نہیں اندر نہیں آ رہا میں تو دیکھ رہا اور دکھا رہا ہوں چونکہ آخری صبح ہے غازی پور بارڈر کی اور یہ ایک کمرہ ہے ٹرولی ہے پنکھا ہے بیٹنے کی جگہ ہے یہ چودری صاحب کے رہنے کا کمرہ ہے اسی میں راکش ٹکیٹ جی رہتے ہیں پورے سال اسی میں رہے ہیں اور آپ اندر سے دیکھے لائٹ جلا کرے سلیم بھائی پہ تھی مومڈن بھائی اس کی سلیم کی مداری نبادت ہے پورا سال کے سال سال پر راکش ٹکیٹ یہی رہے جی یہی رہے یہی کمرہ ہے جس کا ایک ایسی جس کا ایسی کا فوٹو آراؤ دکھا یہی کمرہ ہے میں پہلی بار آیا دیکھا میں نے اندر نہیں کیا تھا جس کا ایک ایسی میں سوتے ہوئے راکش ٹکیٹ کا ایک ویڈیو فوٹو وائرل ہوا تھا اور ٹیلیویجن چینلوں نے کہا کہ ایاشیوں کا اڈڈہ ہے یا ایاش لوگ ایر کنڈیسن میں سو رہے ہیں ایر کنڈیسن ایر کنڈیسنر کی قیمت ہوتی ہے پچیس ہجار مطلب میڈیا کے لوگوں کو لگتا ہے کہ کسی کے اتنی حیثیت بھی نہیں ہو کہ وہ پچیس ہجار کا ایک ایسی لگا سکے جب چوبیس گھنٹے یہاں بارڈر پر ہے اور اس کے بعد اس سے بڑی بات یہ ایک پرورتی ہے کہ کسانوں کا مطلب پھٹے جوتے پھٹا چپل پھٹا کرتا پھٹے کپڑے اور ایسے آسمان کی طرح پھٹی جمین میں دیکھتے ہوئے یہ پرورتی ہے کسانوں کو اسی طرح سے دیکھنے کی اس لئے انہیں برا لگا اور اس آندولن کو آندولن سے جڑے کسانوں کو نیتاؤں کو بدنام کرنے کی جو مہم چلی اس مہم کو پلیتا لگا ہے خود پردان منتری نے جب مجبوری میں سہی انہیں واپس لینا پڑا آندولن تو یہ وہ کمرہ ہے چلی آپ تو چکی روانگی ہے یہ ہی سوتے تھے یہ ہی سوتے تھے یہ ہی رہتے تھے سلیم اس کا پیرا دیتا تھا اور چوہتی صاحب اندر رہتے تھے چوہتی صاحب اندر رہتے تھے آپ جا رہے ہیں جی جی آج گھر جا رہے ہیں چوہتی صاحب آپ کیوں رہیں گے تو دن رہیں گے یہاں پر اپنا سامانی کا سامان یہاں سے یہاں سے کچھ تصویریں آپ دکھا دو دونوں طرف کی آجاو اوپر آجاو آپ بھی آپ اوپر آؤ میں نیچے جا رہا ہوں اور تصویریں اوپر سے دکھا دو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بیچ میں یہ سیلفی کا بھی پروسس چلتا رہا آپ یہ سمجھ کے چلیے کسانوں نے جو کیا ہے احتیاسک تو ہی لگنے لوگ تنترگی بھی جیت ہے پہلے پیڈیو میں بول چکے یہ سب بات اب یہ یہ تصویریں حبن کی ہے یہ بھی دکھا دیجئے ایک بار جو اس کسان اندولن میں اپنا سروش پلیدان بیپو کے کسان سہید لوگ ہیں ان کی آتما تو ادھار آجے ادھار آجے اب آتما ایک کیا بات آجے آپ بولیے کیا کرے سردار جی آپ کچھ کرے رہے آپ سوال کرنا چاہ رہے آپ ہماری جیتا ہے یہ آپ لوگوں کا بڑا سواغت کیا اور سب سے بڑے جو ہماری ستم دینا پترکاٹا میں وہ آپ دے ہمارے لیے جو اس جنگ میں ہماری سب سے بڑی جو ہے رہا وہ ہلپ کیا اور جو اور اپنے جنگ سمجھ کے لڑی ہے آپ نے تو میں کیا بھول ہوں اس میں کبھی ایک میڈیا ہمارے بہت پکش میں رہا ہے نہیں بھول سکتا وہ پکش بھی پکش کی بات نہیں ہے سردار جی بات یہ ہے کہ جو لوگ آندولن کر رہے ہیں ان کا ان کی کچھ مانگے ہیں لوگ تنتر میں ان کا ادھکار ہے اس ادھکار کا استعمال کر کے آندولن کر رہے ہیں تو آندولن کاریوں کو دیش روحی نہیں کھا سکتے ان کی آواز پہنچنی چاہیے میں نے اسے پتنی بھومی کا نہیں بھائی دو باتیں دیش کے اندر ایک تو جمیر کی جنگ تھی اور ایک جمیر کی جنگ تھی جمیر کی جنگ تو انہوں نے لڑی اور جمیر کی جنگ آپ نے لڑی آپ نے لڑی آپ پہ یوگدان رائے اس کے اندر سے یہ اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ابھی تک یہ خالستانی کر کے 28 جنوری کو اٹھا دیے جاتے میں جب آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں آپ ادھر آؤ ادھر آؤ اس طرف آؤ وکاس ادھر آؤ آپ ادھر آؤ نا وکاس ہاں ادھر آ جائیے ہاں میں اس کو اتار لوں آپ کی اچازت سے دلی سے آئیم سر دلی سے آئیم سر اس کو رکھی ہے دلی سے آئیم اچھا آپ لوگ کہاں سے آئیم سر سب دلی سے آئیم آپ لوگ دلی سے ہو تو یہاں کیوں آئے ہو مطلب آج گازیپور بورڈر کیوں آئے ہو ہم لوگ ہم لوگ کے شک کسان نہ ہو لیکن ہمارا جڑاو تو سب کسانوں کے ساتھ ہی ہے ہم لوگ کنزیومر تو ہیں ہی ہیں لگ ہمیں بھی اس چیز کا ہمیں بھی پتہ لگ گیا تھے لم ہو گیا تھا کہ یہ قانون بہت ہی بینکر آ رہے ہیں جس سے ایک عام کنزیومر کو بھی افیکٹ ہوگا تو ہم لوگ اس کی حق میں جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک بلکل ایک الگ سے پرسیپشن چلا دیا ایک گورڈی میڈیا نے اور ایک گورمنٹ نے جس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ سب ہی ہی کسان جو ہیں وہ ایک دیش دروئی قرار کر دی جائے آئے ہیں تو ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ان کو سپورٹ کرنے بھی لوگ آتے تھے ہم سب لوگ دلی سب ہی ہیں آج ہم پہلی بار نہیں آئے ہم پہلے دن سے آ رہے ہیں جو ہماری سیوہ لگی ہے دسمنت میں جو بھی نکلا ہے جتنا بھی کر سکے ہم لوگ آپ لوگ سارے پینیس کرتے ہیں سارے اب یہ وہ لوگ ہیں جس کا ذکر میں کرتا رہا وہ لوگ ہیں دلی میں کوئی بزنس کرتے ہوں گے کوئی پرائیوٹ جوب کرتے ہو تھوڑا پیچھ اٹھ یہ سب کا چہرہ دکھے گا یہ وہ لوگ ہیں سکھ ہیں سب جو یہاں غازی پور بارڈر کی آخری صبح یہاں آئے ہیں اور یہ ہر بار الگ الگ جگہ جاتے ہوں گے یا ٹکری سنگو بھی گئے ہیں ہم ہر بارڈر بھی گئے ہیں سندو بارڈر بھی گئے ہیں پھول کی مالا کے وہاں میں سوقت کر کے ہیں سب کا چیزہ اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ دسوند ہوتا ہے اور وہ ہم سیوہ کی بھاونہ سے جو ہم سے بند پڑا کرتے ہیں اور یہی سکھوں سرداروں کی بھوکہ اس پورے آندولن میں ہے جس کا ذکر میں سو بار کر چکا ہوں اور یہ سیوہ انسانیت کی سیوہ ہے یہ کسانوں کی سیوہ تھی یہ مانویتہ کے نام پر جو چہرہ سکھوں سرداروں کا دیکھا وہ میں نے محسوس کیا یہ الگ بات ہے کہ کچھ چینل کے ساتھی کچھ پترکار کچھ راشتبادی میڈیا کے لوگ اور سرکار سمرتھک بہت سارے لوگ نیتا انہیں سرداروں کو ان کسانوں کو یا ان سے جڑے لوگوں کو اس آندولن کو تو بدنام کرتے رہے سکھوں کے لیے نا جانے کیا کیا کہا اور آندولن اس تھلکوہ یاشی کاٹا کہا لیکن یہ چہرے یہ لوگ سیوہ بھاؤ سے ہاتے رہے ان کی سیوہ نہ ہوتی لنگر نہ ہوتا وہ تمام انتظام نہ ہوتے جو جارہ گرمی برسات سے کسانوں کو بچاتا رکنے کا حوصلہ دیتا تو یہ آندولن اور مشکل ہوتا درو ہوتا اس کو آسان ایسے ہزاروں لوگوں نے کیا ہزاروں سرداروں نے دیش دنیا بھر سے کیا اور اگر انہوں نے مدد کی اپنی اپنی چھمتہ کے حساب سے اس مدد کو فنڈنگ کہنا کنے کہیں سے فنڈنگ مل رہی ہے یہ فری کا مال اڑا رہے ہیں یہ فری کا کھاتے ہیں مجھے بھی کہا گیا فری کا کھانے کے لیے تم جاتے ہو لیکن چلیے یہی حقیقت ہے ابھی بھی آنکھ کھل جائے اگر تو اچھی بات ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کھلی آنکھوں سے بھی اندھیرہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں ناکاراتمک دیکھنا چاہتے ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا چلیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا مجھے بھائی چارے کا بھی پارٹ ہے پنجاب ہریانہ کا پنجاب یوپی کا اترہ کھنڈ یوپی کا تو یہاں کسانوں نے بھائی چارہ سیکھا بھائی چارہ دیکھا اور جاتے وقت یہاں سے بھائی چارہ لے کر جا رہے میں نے کل کے ویڈیو میں بھی کہا کہ آپ کسی شہر میں قسمے میں گاؤں میں رہتے ہیں آپ دس بیس لوگوں سے ملتے ہیں پڑوسیوں سے اور کئی بار پڑوسیوں سے بھی نہیں پٹتی ہے بغل کے پڑوسی سے بھی کئی بار بات نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں الگ الگ شہروں کے لوگ الگ الگ راجیوں کے لوگ دو کلومیٹر تین کلومیٹر چار کلومیٹر کے دائری میں آئے اور سال بڑھ سے زیادہ وقت بیٹھے رہے ایک دوسرے کے سکھ میں دکھ میں شامل رہے موتیں بھی ہوئی تو ان کی ارثیاں بھی اٹھائی اور کسی کو کھانے کے درقت نہ ہو کوئی بیمار ہو تو اس کی لئے سیوہ ہو یہ ساری چیز اس مورچے پر ہوئی یہ سب سیکھ کے لوگ یہاں سے جا رہے اور اس کا نام ہے بھائی چارہ انسانیت اس آندولن میں بہت کچھ دیا یہ جو کہتے ہیں نا سر دھرم سنبھاؤ اس کی بھی مثال ہے یہ آندولن ہندو مسلم سکھ ہر دھرم کے لوگ اس آندولن میں حصہ تھے اور میں کہتا ہوں بہت ہزاروں لوگ گمنام کردار تھے جو دراصل اس آندولن میں شامل ہو کر بہت کچھ سیکھ کر بہت کچھ دے کر اور بہت کچھ لے کر جا رہے تھے چلیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھولوں کی بارش آپ کسانوں پر کریے دل سے کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ میرے لیے کئی بار بخابوک کرنے اور یہ وہ گانا ہے جو آپ پیچھے سے سن رہے ہوں گے ہاریانوی میں فیلال اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے کچھ اور تصویروں کے ساتھ اور ساتھ میں یہ دیکھئے سب کی ویدائی ہو رہی ہے ایک دوسرے کو لوگ ویدا کر رہے ہیں اس لیے کہ الگ الگ گاؤں کسبے سے لوگ یہاں کر رہے ہیں تو اب کیا لگ رہا ہے ابھی بھی کوئی گلا شکوا باقی ہے یا سب کام ہو گیا کچھوں کے جانے اب کچھ گلا شکوا باقی نہیں ہے آپ جا رہے ہیں اپنے گھر آپ کی بیانتے ہیں آپ کی بیانتے ہیں آپ کا بہت بڑا یوگ جان رہا آپ کے ہم بہت بہت آب آ رہی ہیں سر یہ بہت بہت شکریہ لیکن یہ کسانوں کو پانائی ہے سچ ہے بہت پھولو رہے ہیں آپ کے آپ کی بدولت امک سیلکس کی آپ کے سر پتھکار کی وجہ سے نہیں میں 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 چارٹ پار میڈیا تو ہمیں بہت بدرام کرنے کوشس کی لے کر اپنے سچائی کو دکھایا ہے آپ نے اپنے حوصلوں سے سب کو ماند دیا سر آپ کی بہت بڑی اہم بھونکہ رہی ہے اس میں آپ کی بدولت پہنچا ہے ہمارا ہے چلی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ جی 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 تو خوش ہو کے جا رہے ہو ہاں خوش ہو کے جا رہے ہیں گم بھی بچا ہے ہاں گم بھی بچا ہے وہ دراصل میں ایم ایس بی کا بھی کام کر دیا ہوتا تو کسانہ اور خوش ہوتا مالیا سارے کہنا پورا گانڈا گانڈ مرپوری بتقرال وہ کام کر دیا سرکار نے اور جب کلنا پورا کرتے تھے کہ اس میں کیا تھا پورا کام کرنا چاہیے تھا تب ہی تو وہ مالیا سنو تو اتنے دن تک انہوں نے کسانہ کو یہاں پریشان کیا اور بعد میں بھیر وہی اوک کے موں میں جی رہے ہوڑی بات کر دی چلی ہے بہت بہت شکریہ چونکہ آواز کم آ رہی ہے گانے کی آواز میں اب یہ دیکھیں یہ بیدائی ہے ایک دوسرے کو مالا پانا کر یہ ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہیں یہ مالا پانا کر بیدا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو یہ وہ سب لوگ تھے جو جو آندولن میں پردے کے پیچھے کے کردار ہیں یہاں گازی پور بورڈر پر بیٹھے رہے مورچے پر بیٹھے رہے ہر موسم کا سامنا کرتے رہے سرکار ستہ اور میڈیا کی طرف سے دودھکار ملتی رہی لیکن اس کے بعد بھی گاؤں میں آنا مجھے پھرنگر میں گاؤں ہے سیسولی کے پاس میں مکندپور ہاں مکندپور گاؤں ہے اسی کے پاس میں جنم کے پاس میں تو لسکار اس سے دودھکا اوہ جی جی سن لیتے ہیں یوگی جی بھی سن لیتے ہیں ہاں کہو یوگی جی کو یوگی جی تو خیق ہے برکے کرنے ہیں مجبوری ہے مرک ہے یوگی جی بڑی آدمی ہے تو اس مار چناؤں میں کدھر ہو رہا تھا ہو پور سب دیکھیں سب کی پبلک کی گیل ہے آپ لڑے ہیں جیتے ہیں پھر لڑیں گے پھر جیتنگے چلی ہے بارال الگ الگ چہرے میں جانمجھ کر دکھانا چاہتا ہوں آج آپ کو کیونکہ یہ چہرے جو کہیں سامنے فرنٹ پر نہیں تھے اور ویڈیو میں بھی نہیں دکھے ہوں گے تو اس لئے وہ چہرے دکھنے چاہیے یہاں آپ تھوڑا مستی کا ماحول ہے چونکہ روانگی کے پہلے کیے سب تصویریں ہیں ان تصویروں کے ساتھ خوشی اور جشن کی ان تصویروں کے ساتھ گازی پور باٹ دیکھیں سب نے مالا پان رکھا ہے سب خوش ہے یہاں گانا بھی بج رہا ہے اور یہ بورچہ فتح کے ساتھ جیت کے ساتھ سب کچھ سب ہے جیت کا سندیسہ آج کسام جیت کا سندیسہ دے رہے ہیں سرکار ایک شال کے بعد جو کہ یہ ایک کسانو کی باتیں مانی ہیں کب اندولن ختم تو سارا معاملہ ختم کی کچھ بچ گیا نہیں سارا معاملہ ختم نہیں تیرے مہینے کے اندولن نے سرکار کو یہ احساس کرایا ہے کہ یہ دیش کسانوں کا ہے اور کسانوں کے اندیکی نہیں ہونی چاہیے اگر سرکار کسانوں کے حط میں کام نہیں کرے گی تو اندولن کا یہ استقیت ہوا ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے اور جب بھی جرد ہوگی جب سرکار کے پاس پھر آئیں گے پھر اندولن ہوں گے اپنے آواز بسائیں گے اور اب سرکار میں جو بھی رہے گا وہ کسانوں کی بات سنے گا بیچ میں بیچ سال کا ایک ایسا سمیں آیا کہ سرکار میں جو بھی ہم نے بورٹ دے کر ایم ایل ایم پی بھیجے انہوں نے اپنے پیٹ کی اپنے ہفتی بات کری ہے اور ساری جنتہ کی کسانوں کی اندیکھی کری ہے اب ایسا کسان ہر کیج نہیں ہونے دیں گے جو بھی سرکار میں جائے گا وہ کسانوں کے بارے میں سوچے گا ساری جنتہ کے بارے میں سوچے گا اور اس آن دولن سے کسانوں کو تلاب ہو گئی آم جنتہ جو دیش کی ہے وہ دلی جانے کو تھی بڑی غلط نیتیا سرکار کی تھی بہت بہت بڑے ان کی یوجنائیں تھیں کہ ساری دولت چند سیٹوں کے ہاتھ میں دے دو اور انہیں سب کو گنام بنا دو یا ساتھ لینا پاہے بہت بہت شکریہ آپ کا چونکہ یہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے اس لئے میں ویڈیو ختم کرتا ہوں اور پھر یہاں کچھ ہو رہا ہے پٹا کے چلا جا رہا ہے یہاں کچھ آتشواجی ہو رہی ہے برحال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں دوستو پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں اور آج آپ کو سیسولی مزفر نگر پشمی یو پی کے کچھلاکوں کی تصمیریں دکھیں گی ایک اپیل کے ساتھ کہ اگر آپ نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن کے لیے گھن بھی ضرور بجائیں یہ بہت ضروری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری آواز پہنچے جو میں دکھاتا سناتا بتاتا ہوں وہ ہر شخص تک پہنچے نمسکر